بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں اسے دن میرے ٹید ٹییدہ ٹھوٹے پیاز اسے دن میرے ٹھوٹے پیاز ایک چ�� مشہ نمک جی ٹھوٹے نریاش م blades اسے درeral روے رو سے مل کچھ لیں سوڑا ٹھوٹے پیاز سب سے پہلے ہم انڈے ڈالتے ہیں اس میں انڈے ڈالنے کے بعد پھر باری باری ساری چیزیں شامل کریں گے اس کے بعد پھر ہم آلو بری کاٹ کے پھر اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں جی آلو ہم نے بری کاٹ لیے ہیں چاہے تو بلو ہوئے آلو آپ لوگ کش بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے انڈے بسم اللہ تین ازت انڈے لے لے ان کو ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گے اس کے بعد باری باری ہم یہ ساری چیزیں اس میں شامل کریں گے یہ ہمارے انڈے تین یہ ہم نے پھینٹ لیئے اچھی طرح اب ہم ان میں باری باری یہ ساری چیزیں شامل کریں گے یہ ریسپی بہت ہی جلد تیار ہونے والی ہے ناچتے میں اب ضرور بنا کے اس کو پیش کریں میں ہم آنوں کے آگے پیاز بھی ڈالیں گے اور یہ ہم ٹماٹر بھی سارے ڈالیں گے دو در ٹماٹر لیئے تھے میں نے باری کٹ لیئے ہیں دو سے تین چھوٹے پیاز لیئے تھے میں نے چار سے پانچ در سبز مرچے وہ بھی باری کٹ لیئے ہیں یہ ہم سارا مسالہ بھی اب اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرمانی بلیک مرچے یہ زیرہ دنیا کا پاؤڈر بسم اللہ الرمان لیں تقریبا ایک کھانے کا چمچ یہ آدھا چمچ ہے نمک یہ سورک مرچے یہ بھی تقریبا ایک چمچ ہے بسم اللہ الرمان لیں سب کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں باری کٹے ہوئے آلو شامل کر لیں گے نہایت ہی ریسپی یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اب ہم ان میں ہی آلو شامل کر لیں گے بسم اللہ الرمان دو سے تین چھوٹے آلو تھے یہ میرے پاس چاہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں انڈے بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں چیزوں کی مقدار آپ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے زیادہ بنانا ہے تو اچھی طرح مکس کر کے اب ہم اس میں مسالے وغیرے سارے ڈال دی ہیں پین میں گی گرم ہو رہا ہے یہ سارا مکس کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہمارا آملیٹ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہماری چیزیں بلکل اب مکس ہو چکی ہیں انڈوں میں جو ہم نے ڈالی تھی اب ہم اس کو پین میں ڈالتے ہیں سارے ڈال دیں گے بسکوشی طرح پین میں کھلا دیں گے یہ ہماری بہت ایزی ریسپی اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ جلد بننے والی ہے ناشتے میں صبح یہ تقریبا ہم دو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکیں گے پھر ہم دوسری سائٹ سے کر لیں گے یہ دیکھو ہمارا آملیٹ بن رہا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تیز نہیں کرنی نیچے سے چل جائے گا یہ دیکھو ہمارا مزدار سا آملیٹ اب ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے میں اس کو ابھی پلیٹ میں نکال کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو اب ہمارا آملیٹ تیار ہے میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں دیکھو کتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہا ہے بسم اللہ یہ دیکھو ہمارا آملیٹ ماشاءاللہ بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھو کتنی پیاری آ رہی ہے یہ آپ اپنے بچوں کو بنا گئے دیں انشاءاللہ ناشتے ہیں ان کو بہت پسند دے گی جو بچے کھانے میں ٹالمٹول کر دے ہیں وہ یہ بہت شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے اگر یہ آج کی ہماری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا دوسرے شدان کو ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکراب بھی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ بزائی ہو جائے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹی پیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں کومنٹس میں بتائی گا کہ یہ ریسپی آج کی آپ لوگوں کو کیسے لگیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ